یہ بات دس سال پرانی ہے جب پوجہ اپنے کھیت میں کام کر رہی تھی اور کام کرتے کرتے اچانک سے اسے پیٹ درد ہونے لگی پہلے تو پوجہ نے اس پر دہا نہیں دیا لیکن دھیرے دھیرے کرتے انہوں نے بہت زیادہ پسین آنے لگا اور انہیں بہت زیادہ گھبرات ہونے لگی انہیں چکر جیسا محسوس ہونے لگا اور پیٹ میں بہت تیز درد ہونے لگا جس سے وہ وہاں پر بیٹھ گئے اور وہاں پر پانی پینے لگے لیکن انہیں بہت تیز درد ہونے لگا اور انہیں بہت زیادہ پسینے آنے لگی انہیں چکر جیسا محسوس ہو رہا تھا اور انہیں بہت زیادہ گھبرات ہونے لگی ان کا پورا شریر کام پر آ تھا انہیں اپنے شریر میں کمزوری محسوس ہو رہی تھی اور انہیں تیز درد ہونے لگا سر میں درد ہونے لگا اور ان کا شریر کام پنے لگا جس سے ان سے کام بھی نہیں ہو رہا تھا اور ان کی ممی پاپا کو ٹینشن ہونے لگی اور انہوں نے وہاں پر کچھ دیر آرام کیا جس سے ان کی کمپن کم ہوئی اور ان کی پیٹ میں درد ہوئی رہی گئی اس کے بعد وہ ہسپیٹل چلے گئے وہاں پر جب ان کو اس کا ریجن پتا چلا تو وہ شوقڑ ہو گئے اور جب آپ کو بھی یہ پتا چلے گا کہ انہیں یہ کس طور سے ہو رہا تھا تو آپ بھی شوقڑ ہو جائیں یہ کہانی پوجہ کی ہے جو کی بیہار کی رہنے والی ہے اور ابھی ان کی عمر بائی سال ہے اور یہ دس پندرہ سال پہلے سے سلیٹ پینسل اور وہاں کی مٹی کھاتے تھے جو کی لال مٹی ہوتی ہے وہ کھاتے تھے اور چونہ کھاتے تھے اور یہ سب کھانے سے ان کے ساتھ کیا ہوا اور یہ کیسے ٹھیک ہوا یہ سب کچھ آپ کو اس ویڈیو میں پتا چلے گا آج کی جو میں سٹوری آپ کو بتانے والا ہوں اس میں آپ کو سب کچھ پتا چل جائے گا کیسے انہوں نے یہ سب کھانا سٹارٹ کیا ان کو کیا کیا پرولم ہوئی اور ان کے ساتھ کیا کیا ہوا کیسے انہوں نے اپنے آپ کو ٹھیک کیا اور کیسے انہوں نے یہ سب کھانا چھوڑا یہ سب کچھ میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں تو یہ ویڈیو آپ کے یہ ایمپورٹٹ ہے تو اس ویڈیو کو بلکل بھی سکپ مت کرنا اس کو لاسٹ تک دیکھنا اور اس سے آپ کو بہت زیادہ ہیلپ بھی ہونے والی ہے اور آپ کو بہت کچھ پتا بھی چلے گا تو اس ویڈیو کو بلکل بھی سکپ مت کرنا اور اگر آپ اس چینل پہ نئے ہو تو اس چینل کو ابھی نیچے سبسکرائب کے پٹن پہ کلک کر کے سبسکرائب کر کے رکھ دو آج کی سٹوری پوجہ کی ہے جن کی عمر ابھی 22 سال ہے اور یہ 15 سال پہلے سلیٹ پینسل کھاتی تھی جب یہ چھوٹے تھے تب یہ سلیٹ پینسل سے سلیٹی کے اوپر لکھتی تھی ایک دن انہوں نے سلیٹی کو تھوڑا سا کھایا اور ان کو اچھی لگنے لگی تو یہ تھوڑی تھوڑی کر کے کھانے لگے ایسے کرتے- کرتے یہ ہر دن ایک ایک پیکٹ خواہ جاتی تھی یا کبھی دو پیکٹ بھی خواہ جاتی تھی اور جیسے ہی انہوں نے سلیٹ پینسل کھانا سٹارٹ کیا ویسے ہی یہ میٹی کھانا بھی سٹارٹ انہوں نے کھا دیا یہ میٹی کھانے لگے ان کو میٹی کھانے کا مند ہو رہا تھا اور یہ وہاں کی میٹی ہوتی ہے جو کلا لال مٹی ہوتی ہے اس کو کھانے لگ گئی ان کے یہاں جو چولا لگایا ہوتا ہے اس میں مٹی لگائی ہوتی ہے جو کہ انہوں نے نکال کر کھائی اور ان کو وہ مٹی بہت اچھی لگتی تھی یہ وہ مٹی تھوڑے تھوڑے کر کے نکالتی تھی اور ان کو وہ مٹی بہت اچھی لگتی تھی تیسٹی لگتی تھی کیونکہ وہ مٹی روستڈ ہوتی تھی تو اس میں بہت زیادہ تیسٹ ہوتا تھا ان کا یہ کہنا ہے اور ان کے یہاں دیواروں میں چونہ کیا جاتا ہے جس کی پرت جیسی جم جاتی ہے تو یہ وہ چونے کی پرت کو تھوڑا تھوڑا کر کے نکالتی تھی ہاتھ میں اور اس کو بھی کھاتی تھی اور وہ بھی ان کو بہت اچھی لگتی تھی تو اس طرح انہوں نے یہ سب گھانے کی شروعات کی تھی اور یہ ہر دن سلیٹ پینسل کے پیکٹ مٹی اور چونہ کھاتی تھی یہ اتنا سارا کھاتی تھی کہ ان کو اس کی عادت لگی جو کی بعد میں اتنی بری عادت ان کی بن گئی کہ یہ بینہ چونہ مٹی اور سلیٹ پینسل کھائے رہے نہیں سکتے تھے اگر یہ چونہ مٹی یا سلیٹ پینسل نہ کھائے تو ان کو اندر سے بہت عجیب لگنے لگتا تھا ان کا من نہیں کرتا تھا کسی بھی چیز کو کھانے میں تو یہ کیسے بھی کر کے کہیں سلیٹ پینسل لائے دیتے تھے یا چونہ کھاتے تھے یا مٹی کھانے لگ جاتے تھے ایسا کرتے کرتے انہوں نے چار سال تک سلیٹ پینسل کھائی اور مٹی کھائی اور چونہ کھایا اس کے بعد یہ ہائی سکول میں چلے گے وہاں پر سلیٹی سے نہیں لکھتے تھے تو ان کو سلیٹ پینسل بھی نہیں لاتے تھے جس کی وجہ سے یہ کھا نہیں پاتی تھی ان کو اس کی اتنی بری عادت لگ چکی تھی کہ یہ بھکان پر جاتے تھے اور سلیٹ پینسل کا پیکٹ راتے تھے اور اس کو کھاتے تھے اور پورے دن بر میں یہ کبھی ایک پیکٹ کبھی دو پیکٹ کبھی تین پیکٹ تک کھا جاتی تھی ان کے گھر والوں کو ان کے پر تھوڑا بہت شک تھا اور ان سے پوچھتے تھے بھی کہ کیا تم کچھ اور کھاتی ہو کیونکہ ان کی جی بہت سفید ہوئی ہوتی تھی تو ان کو کچھ ڈاؤٹ ہوتا تھا کہ یہ کچھ نہ کچھ الگ چیز کھاتی ہے لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ سلیٹ پینسل کھاتی ہے ایسے کرتے کرتے کچھ سال ہوگے اور ان کو اس کی اتنی بری لگ چکی تھی کہ یہ ہر دن ہی سلیٹ پینسل کھاتی یہ سونے سے پہلے ایک ڈبا کھا جاتی تھی ایسا کرتے کرتے یہ کچھ سالوں تک سلیٹ پینسل مٹی اور چونہ کھاتی رہتی ایک دن یہ اپنی ممی پاپا کے ساتھ کھیت میں کام کر رہی تھی اور یہ وہاں پر مٹی کھود رہی تھی تو ان کو اچانک سے پیٹ میں درد ہونے لگی وہ درد اتنی زیادہ ہو رہی تھی کہ ان سے سہن نہیں ہو رہی تھی اور ان کو پسینے آ رہے تھی اور ان کو گھبرات ہو رہی تھی ان کا پورا شریر کام پر آ تھا اور ان کو اتنا تیز پیٹ دد ہونے لگا کہ یہ رونے لگ گئی ان کو دیکھ کر ان کے ممی پاپا ان کے پاس آئے اور ان کو پوچھا کہ کیا ہوا تم روکی رہی ہو تو انہوں نے بولا کہ مجھے نہیں پتا کہ میں ساتھ کیا ہو رہا ہے مجھے بہت تیز پیٹ دد ہو رہا ہے میرے شریر کام پر آئے مجھے گھبرات ہو رہی ہے اور مجھے چکر جیسے آ رہے ہیں ان کی ممی پاپا نے ان کو وہاں پر بٹھایا اور وہاں پر آرام کرنے کے لیے بولا جب انہوں نے تھوڑ دیر آرام کیا تو ان کو اچھا فیل ہونے لگا اور ان کو پیٹ دد ہو رہی تھی لیکن اتنی زیادہ نہیں ہو رہی تھی اور ان کو کمپن بھی کم ہو رہی تھی اور ان کو چکر بھی نہیں آ رہا تھا اور ان کی گھبرات بھی کم ہو چکی لیکن ان کو پیٹ دد بہت ہو رہی تھی ان کو رات کو بھی ہو رہی تھی سوتے وقت بھی ہو رہی تھی جس کی ویسے یہ سو بھی نہیں پا رہے تھے اور اگلے دن تک ان کو پیٹ دد ہو ہی رہی تھی اگلے دن ان کے ممی پاپا ان کو ہسپیٹل لے گئے اور وہاں پر ان کو ڈاکٹر کو دکھایا اور ڈاکٹر کو سب کچھ پتا دیا کہ ان کو پیدد ہو رہی تھی اور یہ سب ان کے ساتھ تو ہو رہا تھا جس سے ڈاکٹر نے ان کا چیک اپ کیا ان کے کچھ ٹیسٹ کروائے اور ان ٹیسٹ میں ان کو بہت زیادہ کمزوری آئی اور ان کو کون کی کمی بہت زیادہ ہو چکی تھی ان کا شریر بھی سفید پڑھنے ہی لگا تھا اور ان کو پیٹ میں چھالے ہو گئے تھے جس کی ویسے ان کو بہت تیج درد ہو رہا تھا اور ان کو گھبرات بھی ہو رہی تھی اور یہ سب چکر آنا یہ کھون کی کمی کی ویسے ہو رہا تھا پھر کیا ڈاکٹر نے کچھ میڈیسن ان کو دی اور ان کو ڈیلی کھانے کے لیے بولا لیکن انہوں نے ڈر کے مارے ڈاکٹر کو یہ نہیں بتایا کہ یہ سلیٹ پینسل کھا رہی اور مٹی اور چونہ بھی کھا رہی تھی اور ڈاکٹر نے بولا کہ ان کو بہت زیادہ کمزوری ہو گی ہے تو ان کے کھان پان کا بہت اچھے سے دھیان رکھنا ہے اور ان کو اچھا کھانا دینا ہے اور دوائیاں ٹائم پر دیتے رہنا ہے اس کے بعد یہ گھر آگے اور آپ لوگ یقین نہیں کرو گے انہوں کو پانچ ہزار کی دوائیاں پڑی تو آپ سوچی سکتے ہو کہ اس وقت اتنی مہنگائی نہیں تھی پھر بھی اتنی مہنگی دوائیاں ان کو آئی اور جب یہ ہسپیٹل گئے وہاں پر یہ دو گھنٹے لائن میں لگے تھے اس کے بعد ان کی باری آئی اور جب یہ گھر آئے اور گھر میں جب یہ سوچنے لگے کہ ان کو کیا ہوا تھا تو ان کو سمجھ آ گیا کہ یہ سب کچھ سلیٹ پینسل مٹی اور چونہ کھانے کی وجہ سے ہو رہا ہے اور یہ کھانا بھی نہیں کھاتی تھی لیکن سلیٹ پینسل کھائی دیتی تھی جس کی وجہ سے ہی یہ سب کچھ ان کے ساتھ ہو رہا تھا ان کو پہلے سے بھی درد لگتی تھی لیکن اتنی زیادہ نہیں لگتی تھی جتنی اس دن لگی اس سے پہلے ان کو تھوڑ تھوڑ لگتی تھی لیکن یہ اس کو اگنور کر دیتے تھے لیکن جب ان کو اس دن ہوئی بہت تیز درد ہوئی تب انہیں سمجھائے کہ یہ سب سلیٹ پینسل مٹی اور چونہ کھانے کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے پھر کیا انہوں نے اپنے من میں سوچ لیا تھا کہ میں کبھی سلیٹ پینسل مٹی اور چونہ کبھی نہیں کھاؤں گی کیونکہ جب انہیں پیٹ درد ہو رہی تھی اور ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی کھیت میں تب ان کے ممی پاپا بہت زیادہ ڈر گئے تھے اور وہ دیکھ کر انہوں نے سوچ لیا کہ اب میں یہ سب نہیں کھاؤں گی اور آپ لوگ یقین ہی کر سکتے کہ انہوں نے سلیٹ پینسل مٹی اور چونہ کھانے کیلئے کوئی میڈیسین بھی نہیں لی ان کو جو بھی ڈاکٹر نے میڈیسین لی وہی صرف انہوں نے کھائی اور اس کے بعد انہوں نے آج تک کبھی سلیٹ پینسل نہیں کھایا ہے نہ ہی کوئی چونہ کھایا ہے اور نہ ہی مٹی کھائی ہے اور جب سے انہوں نے یہ سب کھانا چھوڑا ہے تب سے یہ بلکل ہی ٹھیک ہو گیا ہے اور اب ان کی صحت بہت اچھی ہے بہت ہیلڈی بھی ہے یہ اور اب ان کو بلکل بھی من نہیں کرتا ہے یہ سب کھانے کا شروع میں ان کو بہت مشکل ہے آئی کیونکہ انہوں نے سلیٹ پینسل چھوڑا تھا تو ان کو بار بار من کرتا تھا لیکن یہ کیسے بھی کر کے اپنے اوپر کنٹرول کرتے تھے اور اس لیٹ پینسل نہ ہی چونہ اور نہ ہی مٹی کھاتے تھے جب انہوں نے ایک مہینہ کنٹرول کیا اس کے بعد ان کو اس کی عادت چھوٹی گئی تھی اور انہوں نے یہ سب کھانا بلکل ہی بند کر دیا تھا اور یہ سب جب انہوں نے بند کیا اس کے بعد سے یہ بلکل ٹھیک ہو گئی نہ اس کے بعد ان کو کوئی دکت آئی نہ ہی کوئی ان کو درد لگی پوری سٹوری شیئر کی اور انہوں نے بتایا کہ اس وقت یہ سب چھوڑنا بہت آسان تھا کیونکہ اس وقت اگر چھوڑنا چاہو تو چھوڑ سکتے تھے لیکن اب ویڈیوز ہے یوٹیوب پر اگر کوئی بھی ویڈیو دیکھ لیتا ہے تو دوبارہ سے cravings ہونے لگتے ہیں اور اپنے اوپر کنٹرول ہی نہیں ہوتا ہے جس سے یہ سب چھوڑنا بہت مشکل ہے بلکل نہ کے برابر ہے لیکن اگر کوئی چھوڑنا چاہے تو ابھی بھی چھوڑ سکتا ہے اور انہوں نے بتایا ہے سب کے لیے ایک message دیا کہ یہ سب نہیں کھانا چاہے جو ہمارے لیے کھانے کیلئے ہوتا ہے صرف وہی کھانا چاہے اچھا کھانا کھانا چاہے پھل سبجہ کھانی چاہے لیکن یہ سب نہیں کھانا چاہے نا مٹی کھانا چاہے ناہیں پتر کھانا چاہے یہ ہمارے لیے بہت دیادہ کہانی کا رکھ ہو سکتا ہے اور بہت ڈینجرس ہو سکتا ہے تو یہ تھی پوجہ کی کہانی جو میں نے آپ کو بتائی تو آپ کو یہ کہانی سنکے کیسا لگا آپ ضرور سے مجھے نیچے کمنٹ میں بتا سکتے ہو اور آپ کمنٹ میں مجھے اپنی کہانی بھی شیئر کر سکتے ہو تاکہ میں اس پر ویڈیو لاؤں اور لوگوں کو سمجھا سکتے تو آپ ضرور سے مجھے انسٹرگرام پر فالو کر کے میسج کریں اور اپنی سٹوری بتائیں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگیا تو ویڈیو کو ضرور سے لائک کریں اس چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر کے رکھ دو کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کے لیے اس طرح کی ویڈیو اور آپ کے کام کی ویڈیو اور جیسی ویڈیو آپ بولتے ہو اور آپ کو بہت زیادہ ہلپ کرنے والی ویڈیو لاتے رہتا ہوں تو اس چینل کو ضرور سے نیچے سبسکرائب کے بیٹرن پر کلک کر کے سبسکرائب کر کے رکھ دو تاکہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ اسے دیکھ سکتے اور آپ کی سکرین پہ یہاں پہ دو وی� جو داری ہوگی آپ کسی ایک ویڈیو پہ کلک کر کے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے اور کچھ اور جان سکتے